بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریشن زبان میں لکھی گئی ہے دوستو اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد کلیننگ راڈ مل جاتا ہے اس کی بیل کی صفائی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاکی کلر کے کاغذ میں لپٹا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینلس ٹیل کا راڈ ہے تو دوستو اس کے باکس میں آپ کو کلیننگ کٹ مل جاتا ہے جس میں مختلف سائز کی بریش دیئے گئے ہیں تو اس راڈ کے آگے آپ وہ لگا کر اس کی بیل کی صفائی کر سکتے ہیں وہ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ایک کلیننگ راڈ اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو میکزین آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے باکس میں تو دوستو یہ میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو عدد میکزین کے ساتھ آتی ہے یہ ریفل یہ پولیمر کے بنی ہوئے میکزین ہے ہارٹ پولیمر کے پلاسٹک کے بنی ہوئے میکزین ہے اس طرح کے لفافے میں آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے قدرت خالی بوتل مل جاتی ہے آئل وغیرہ کے لیے اور ایک چھوٹا سا کلیننگ کٹ دیا گیا جس میں مختلف سائلز کے سکروز اور برش وغیرہ دیئے گئے ہیں جو اس کے صفائی کے کام آتے ہیں تو یہ پولیمر کا مگزین ہے آٹ رونڈ مگزین کے پیسٹی کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مارکیٹ سے مزید مگزین پرچیز کرنا چاہیں تو یہ مگزین آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 308 کے 24 رونڈ آتے ہیں اس مگزین میں تو یہ مگزین آپ کو مارکیٹ سے تقریباً 20,000 روپے تک مل جائے گی جو کہ میڈن USA کا بننا ہوا مگزین ہے تو درستو اب آتے ہیں ریفل کی طرف یہ ریفل اس طرح کی شاپر میں آتی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں شاپر سے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا لک اور اس کی سپیسفیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ میں نکال لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیگا کلاشنکوف کمنی کا کلاشنکوف کے میکنزم پر بننا ہوا 308 بور کا ریفل جو کہ شارٹ بیرل میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں اس کے بارے میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں لانگ بیرل اور شارٹ بیرل کا ریویو میں نے کیا تھا آج کی ویڈیو جو ہے یہ صرف اپ ڈیٹڈ ویڈیو ہے یعنی اس میں آپ کو پرائس اپ ڈیٹ دینا تھی تو دوستو یہاں پر اس کے ریسیور پر آپ کو 308 منچسٹر لکھا ہوا مل جائے گا اور ریشن زبان میں سیگا لکھا ہوا ہے اس کے ریسیور کی اوپر تو دوستو یہ اس کا فائر سیلیکٹر ہے یہاں پر آپ کو صرف فائر اور سیف کا آپشن مل جاتا ہے کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ریفل ہے اس میں برسٹ کا آپشن نہیں آتا یعنی آٹومیٹک فل آٹومیٹک ریفل نہیں ہے یہ تو دوستو یہ سیگا 308 ریفل آپ دیکھ رہے ہیں اس سیٹ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سیریل نمبر لکھا ہوا اس کا ڈیٹ آف مینیفیکٹرین لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیگا 308 لکھا ہوا یہاں پر کلاشن کوف کا لوگو بننے ہوئے کلاشن کوف لکھا ہوا میڈن رشیہ لکھا ہوا یہاں پر دوستو یہاں پر اس کے سیریل نمبر میں آپ کو 22 لکھا ہوا مل جائے گا یعنی یہ 2022 کی بنی ہوئی ریفل ہے دوستو یہ ریفل جو ہے یہ سائٹ فولڈنگ بٹ کے ساتھ آتی ہے جو کی پولیمر کا بننا ہوا ہے یہ نئی ریفل ہے تو اس کا جو بٹ سٹاک ہے یہ کافی سخت ہے یہ بٹن اس کو میں فولڈ نہیں کروں گا لیکن یہ سائٹ پر فولڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا فور گرپ اور اس کا پسٹل گرپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہارٹ پولیمر کا بننا ہوا ہے دوستو یہ سیگا ریفل سیم کلاشن کوف کے میکنزم پر بنی ہوئی ہے اور کلاشن کوف کمڈی نے بنائی ہے اس کی پولیمر کے میکزین کو میں لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ اس کا لک آپ دیکھ لیں تو دوستو یہ ہیوی ڈیوٹی ریفل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ 308 کے لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ریفل ہے اور آج کل اس کا لیسنس بھی آسانی سے بن جاتا ہے تو یہ آپ سیلڈیفنس کے لیے ہوم سیفٹی کے لیے 308 کے لیسنس پر رکھ سکتے ہیں دوستو اس کی دائمنیشن کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیتا ہوں لیکن پہلے اس کا پسٹل گریپ آپ چیک کر لیں یہ ہارٹ پولیمر کا بننا ہوا اس کا بٹز ٹاک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی پولیمر کا ہے اس کی میکزین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا ہے اور اس کا ہینڈ گارڈ جو ہے یہ بھی پولیمر کا بننا ہوا ہے جس کی نیچے آپ کو ریل مل جاتی ہے اس پر آپ ایکسیسیریز بھی لگا سکتے ہیں اور ہینڈ گریپ بھی لگا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس کی اوپر سکوپ وغیر ریڈ ڈارٹ وغیرہ لگانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر جگہ دی گئی ہے اس کی اوپر آپ آفٹر مارکیٹ سے ریل خرید کر لگا سکتے ہیں جس سے آپ پھر اس کی اوپر سکوپ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس سے اس کا لک کافی خوبصورت ہو جائے گا دوستو یہاں پر اس کا ریئر سائٹ اور فرنٹ سائٹ پر آپ دیکھ لیں یہ ریئر سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہے اور سیم کلاشن کوف کی طرح ریئر سائٹ اس میں دیا گیا ہے اور فرنٹ سائٹ جو ہے یہ فکس ہے تو دوستو یہ سیکہ 308 بور کی ریفل آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ کلاشن کوف کمنی کی بنائی ہوئی ریفل ہے گیس آپریٹیڈ ریفل ہے سیم کلاشن کوف کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے اور لک بھی بلکل کلاشن کوف کی طرح ہے تو اگر آپ کلاشن کوف کی شوقین ہیں تو یہ ریفل آپ 308 کے لیسنس پر رکھ سکتے ہیں فرنٹ سے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں اس کے آگے جو فلیش ہیڈر لگا ہوا یہ بھی آپ دیکھ لیں دوستو اس میں کولڈ ہیمر فورج کی بیرل لگی ہوئے جو کہ کافی پائیدار ہوتی ہے اور لائف ٹائم ہوتی ہے اور یہ پاور فل ریفل ہے تو آپ اس کو اپنے سیل ڈیفنس کے لئے ہوم سیفٹی کے لئے رکھ سکتے ہیں دوستو اب اس کی اورال ڈیمنشن اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ شارٹ ریفل جو ہے یہ 13 انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اور اس کی اورال لینک جو ہے یہ 34 انچ ہے اور اگر اس کی وزن کی بات کریں تو یہ 3.4 کےجی یعنی 3400 گرام وزن کے ساتھ آتی ہے اور اگر اس کی پرائیس کی بات کریں دوستو تو آج کل امپورٹ کی مارکیٹ میں اس کی قیمت 4,30,000 سے لے کر 4,50,000 روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی یہ مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈالر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو یہ قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں جو بھی مارکیٹ کی قیمت چل رہی ہوگی اس ٹیم کی حساب سے یہ ریفل آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو ریشن سیگا 308 بور کی ریفل کے بارے میں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نبی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ